اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آرڈر پک اور ڈراؤپ کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ کو شفٹ شروع ہونے سے تیس منٹ پہلے یہ ریمائنڈر سکرین پہ آ جائے گا اس کے بعد آپ زون میں داخل ہوتے ہی اپنی شفٹ سٹارٹ کر سکیں گے شفٹ سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہاں پہ سٹارٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد چوز ایکوپمنٹ میں موٹر بائک اور نیچے سٹینڈر باکس اور آئی اگری ٹو دھا پریویسی پولیسی پر ٹک مارک کر کے شفٹ سٹارٹ کر لیں گے یاد رہے شفٹ سٹارٹ کرنے کے لیے ایک ریڈر کو اپنے بلو باکس جو کہ اس کا زون ہے اس کے اندر ہونا ضروری ہے شفٹ سٹارٹ کرنے کے بعد اور جب زون میں آپ آ جائیں گے تو آپ کو ریڈی اور پھر دوبارہ برکنگ لکھا ہوا آ جائے گا سکرین پر اس کے بعد سکرین پر آپ کے ایک بیپ کے بعد آرڈر سکرین ایسے آپ کو شو ہوگی اپنے موبائل پر آپ کے سامنے پک اپ ڈیٹیل ہو جائیں گی پک اپ سے مراد وہ وینڈر ہے جہاں سے آپ آرڈر پک کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے کہ اس کے ایڈریس پر کلک کریں گے تو وہ میپ آپ کو شو کر دے گا جو اگزیکٹ سپورٹ ہوگا جہاں سے آپ نے آرڈر پک کرنا ہوگا میپ کھلنے کے بعد یہ آپ کو چھوڑی کانٹا ایک لوگو نمہ چھوڑی کانٹا جو شو ہوگا وہ وینڈر کی اگزیکٹ لوکیشن ہوگی جہاں پر آپ آرڈر پک کرنے جائیں گے آرڈر ڈیٹیل چیک کرنے کے لیے آپ ایڈریس سے نیچے دیئے کہ آٹھ ہنسوں کے آرڈر کوڈ بلی باکس کو کلک کریں گے اس میں یہ ڈیٹیل سامنے آئے گی کہ آرڈ کسٹومر نے آیا کیا آرڈر کیا ہے جو کہ آپ نے ریسٹورنٹ پر جا کر پک کرنا ہے یاد رہے کہ آپ ریسٹورنٹ سے آرڈر پک کرتے وقت یقین دہانی کر لیں کہ آپ نے درست آئیٹمز پک کی ہیں آرڈر سے متعلق کوئی بھی کنسرن یا ایشو سے کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ رائٹ سائیڈ پر ٹاپ پر ہیڈ فون نمہ لوگو پر کلک کریں گے یہ لوگو ہمارے پیچ ٹیم سے رابطہ کریں گے اس پیچ ٹیم آپ کی آرڈر سے متعلق ہر قسم کی رہنمائی کرے گی اس کے بعد ریسٹورنٹ سے اپنا آرڈر پک کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے کنفرم کریں گے کہ آپ نے یہ آرڈر کوڈ پک کیا ہے اور کنفرمیشن کی صورت میں کنفرم کے باکس پر کلک کریں گے آرڈر پک اپ کرنے کے بعد آپ کے پاس سامنے ڈروپ آف ڈیٹیلز آ جائیں گی ڈروپ آف سے مراد آپ کی وہ ڈیسٹینیشن یا وہ منزل جہاں پر آپ نے پیک اپ کر دا آرڈر کو کسٹومر تک پہنچانا ہے کسٹومر کا ایڈریس نہ ملنے کی صورت میں آپ کسٹومر کے نام کے نیچے دیئے گئے ایڈریس پر کلک کریں گے اور وہ آپ کو میپ پہ کسٹومر کی لوکیشن شو کر دے گا جس کو فالو کر کے آپ کسٹومر کی سپاٹ تک پہنچ سکتے ہیں فوڈ پانڈا نے اپنے کسٹومر کے لیے یہ ایویلیبیلیٹی رکھی ہے کہ وہ دو طریقے سے آرڈر کی پیمنٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے کسٹومر کیش آن ڈیلیوری پر بھی پی کر سکتا ہے اور دوسرا کسٹومر آن لین کریڈٹ کارٹ سے بھی آرڈر کی پیمنٹ کر سکتا ہے ڈروپ آف ڈیٹیلز میں آرڈر کوٹ کے نیچے کلیکٹ کیش لکھے ہونے کی صورت میں فوڈ پانڈا رائیڈر کسٹومر سے آرڈر ڈیلیور کرتے وقت ڈروپ آف کرنے سے پہلے کیش ریسیف کرے گا اور ڈروپ آف ڈیٹیلز میں کلیکٹ کیش نہ لکھی ہونے کی صورت میں رائیڈر کسٹومر سے پیمنٹ ریسیف نہیں کرے گا کیونکہ اس کی پیمنٹ آرڈی کسٹومر سے آن لین ڈیڈکٹ ہو چکی ہے کسٹومر کو کھانا دینے کے بعد آپ کنفرم کریں گے کہ آپ نے آرڈر ڈروپ آف کر دیا ہے آپ کنفرم پر کلیک کرتے ہی آپ کا آرڈر کمپلیٹ ہو جائے گا آرڈر کینسل ہونے کی صورت میں آپ اگلا جہاں سے آپ کو آرڈر آئے گا نیکسٹ وینڈر پر جا کر آپ آرڈر گفٹ کریں گے اور اس کی تصویر لے کر ڈسپیچ کو اپنے آرڈر کوڈ کے ساتھ منشن کریں گے یہاں پر آپ آرڈر کوڈ لکھیں گے اور آرڈر کی جو پکچر ہوگی وہ یہاں اس وپشن پر کلیک کر کے یہاں تو آپ ٹیک اپ پکچر یہاں گیلری سے وہ تصویر لانا کر اپلوڈ کر کے ڈسپیچ کو سینڈ کریں گے امید کرتا ہوں آپ کے لئے ویڈیو انفرمیٹیف ثابت ہوئی ہوگی لہٰذا دھیر سارے آرڈر پہنچائیں اور بہت سارے پیسے کمائیں شکریہ